اس دوران کسی کو احساس ہی نہیں ہوا کہ مسکان کہاں گائب ہو گئی بیٹ سے اسے معلوم تھا سب کچھ پیچھے وہ سنبھال لیں گے پر اس کا عالم اور اس کا بچہ اکیلا ہے وہ نوک کی یہ اندر داکل ہوئی ڈاکٹرز نے مڑ کر اسے دیکھا اور مسکان ان پر دھیان دیئے بغیر لب بھیجے بیٹ پر پڑی نور کو دیکھ کر پل کو آنکھیں تکلیف سے میچ گئی اگر اس کی یہ حالت ہے تو اس کے بچے کی کیا حالت کریں گے اس کا دماغ سوچ کر ہی سنسنہ اٹھا رگوں میں خون لاوہ بن کر بھڑک اٹھا اور وہ بغیر کسی کے طرف دیکھے وہاں سے بھاگنے کے انداز میں سنیری آنکھوں میں لہو لے نکلی آخری بار اس نے موبائل نکال کر دیکھا اور جو دیکھنا چاہتی تھی ویسا کچھ نہیں تھا I hate you idiot وہ گرہاتی موبائل پوری قوت سے دیوار پر مار کر کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر گئی گاڑی کا ڈور کھول کر اس نے اپنا مفلر وہیں پھینک دیا اور جیکٹ کی زب بند کرتی وہ گاڑی میں باتھی اب یا ہم نہیں یا تم نہیں کینگ وہ ایک عظم سے کہتی وہاں سے گاڑی بھگا کر لے گئی آرے میرا بھائی آنکھیں جھپک کر سیمی روتی ہوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر سسکی کچھ نہیں ہوگا آپ حمد کریں دعا کریں کچھ نہیں ہوگا آپ کے بھائی کو سیمی جی آلف گھٹنوں کے بل پاس سوفے کے پاس بیٹھ کر بولا آپ کے بھائی ابھی زندہ ہیں ان کے ہوتے ہوئے ہمارے عالم کو کچھ نہیں ہو سکتا آپ دعا کریں اللہ آپ کی سنتا ہے وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے اپنے بھائی اپنی شہزادی کے لیے دعا کریں کہ انہیں حفظ و امان میں رکھیں شہری بھی محبت سے بولتا ہوا سمجھانے لگا سیمی تینوں کے چہرے کو دیکھتی سر ہی را گئی مجھے نماز پڑھنی ہے جائے نماز دے دیں وہ فوراں اٹھتی رب کے دربار کی طرف بھاگی کہ اس بار نہیں اور وہ برداشت نہیں کر سکتی پہلے سکتی حیوانوں کے چنگل میں فنس گئے دونوں بہن بھائی ساری جوانی اندر اندوں نے نوچ لی ساری زندگی عذیت میں گزاری تھی پر اب نہیں انہیں بخش دے اب اور امتحان نہ لیں اس کے بھائی کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں پری نے وضو کا پانی دیا وہ روتی ہوئی وضو کرتی ان کی آنکھیں نم کر گئی اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سیاہ حیوان گھومنے لگا جس نے اس کی کلائی میں پہنی وہ سرچ چوڑیاں توڑی تھی جس نے اس کے خوبصورت سے خواب آنکھوں سے نوچ کر اس کے پور 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 پر اپنی حیوانیت کا ثبوت دیا تھا جس کی درندگی نے اسے ہفتوں تک دنیا جہاں سے گافل کر کے ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا تھا اس کا وجود ابھی بھی تو دکھ رہا تھا وہ سجدے میں سر جھکائے پھوٹ پھوٹ کروتی دعائیں مانگ رہی تھی نہیں میرے مالک کوئی تکلیف مت دینا میں برداشت نہیں کر سکتی جوانی سے اس عمر تک تکلیفیں جھیلی ہیں اب نہیں اممہ کہتی تھی جن پر تکلیف امتحان آتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے یا اللہ میرے بھائی پر اپنی رحمت نازل کر اسے ہر امتحان میں سرکھرو کر وہ ایسے نہ لوٹے دشمنوں کا سینہ چیر کر واپس آئے اپنی شہزادی کے ساتھ انہیوانوں کا سینہ نوچ کر ان کی گلیز آنکھیں نوچ لے میرے مالک اسے طاقت دینا وہ انہیوانوں کا مقابلہ کر سکے اسے وہ طاقت دینا جو آپ شیطان سے لڑنے کے لیے اپنے پیارے بندے کو دیتے ہیں میرے اللہ روم کے کونے کونے سے اس کی سسکی اٹھ رہی تھی اس کی پکاریں آہیں اٹھ رہی تھی جبکہ آلیف آریب شیری مشینیں اندر رکھواتے انہیں سیٹ کر رہے تھے پری کچھ نہ سوچتے وضو کر کے سمیہ کی تکلیف کو محسوس کرتی روتی ہوئی قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی تم لوگ یہاں کی فکر مت کرو یہاں میرے آدمی ان کی پوری پروٹیکشن کریں گے آریب سب سٹ کرتے کہنے لگا گود ابھی کچھ دیر میں آفیسرز پہنچنے والے ہیں یہاں رکھنے کے لیے ہمیں لگتا ہے اب ہمیں نکلنا چاہیے آرڈرز آ گئے ہیں آلیف نے سوئی ہوئی گہری نیند میں نورل این پر ایک نظر ڈالتے اپنے موبائل کی سکرین پر موجود میسج کو پڑھ کر کہا یہ اس کا ڈیٹا ٹریک کرو اس نے دیوار میں لگا لابٹوپ نکال کر آفیسر کے حوالے کیا وہ لے کر یہ سر کہتا باہر کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بھاگا ابھی رات ہی تو اپنی بیٹی کو سلا کر اس نے وہ ایم ایم ایس دیکھا تھا اور پھر اسلام آباد میں صرف آلیف شہریار کی موجود کی آلیم کی گیر موجود کی کو سنتا فورن فورسز لیے افغانستان کی وہی جگہ پہنچا جہاں زمان کو آلیم نے موت دی تھی وہ آلیم کو اکیلہ نہیں چھوڑ سکتا تھا اس کا احسان اسے چکانا تھا اور اس نے سوچ لیا تھا وہ چکائے گا کچھ بھی ہو جائے اپنی بیٹی کو پروٹیکشن دیئے وہ اب یہاں ایسا ثبوت ڈونڈ رہا تھا جس سے وہ آلیم تک پہنچ جائے یہاں سوال صرف آلیم کے احسانوں کا نہیں اس کی کزن کا تھا اس ملک کے محسن جس نے بغیر کسی مفات کے اتنی درندوں کا خاتمہ کیا تھا اسے ایسے کیسے اب اکیلے چھوڑ سکتے تھے بے شک سہیر آلیم تمہاری گمشدگی کے فائل پہلے بند کی گئی تھی پر اب نہیں اب یہاں کوئی فائل بند نہیں ہوگی اس بار ان درندوں کی آنکھیں نوچی جائیں گی جس نے ہمارے ماسوموں پر زن تھائے ہیں سر یہ کوڈز وہی آفیسر ایک چٹ پر کوڈ ورڈز لکھ کر اس کی سمت بھاگتا آیا پی ایف زی پی ڈبلیو پلس سی وائ اس کا کیا مطلب ہوا سر صرف یہی شو ہو رہا ہے آئی تنگ جس نے بھی یہ کنیکٹ کیا ہے بہت چلاکی سے کسی ماہر سے کنیکٹ کروایا ہے کوئی ڈیٹا شو نہیں ہو رہا ارمان نے حیرت سے دیکھتے پوچھا برحان لب بینچ کر دیکھ رہا تھا پی ایف زی پی ڈبلیو پلس سی وائ یہ کس کا کوڈ ہو سکتا ہے کوڈ کو چینج کیا ہے الجھانے کے لیے وہ سوچتا بجی آگ سے ایک کوئلہ اٹھا کر نیچے بیٹھا اور زمین پر وہ الفاظ لکھنے لگا دوسرے ہاتھ میں موبائل تھامیں وہ ان کے بیک ورڈز بھی دیکھ رہا تھا پر ایسا کچھ ان سے معلوم نہیں ہوا تو وہ زمین پر لکھے الفاظ پر گوھر کرنے لگا پی نائن ایف سیون زی ٹو پی نائن ڈبلیو تھری پلس سی فائف وائ وہ انہیں لکھتا گوھر کرنے لگا پی ڈبلیو پلس نائن تھری پلس وہ مسکر آیا یہ یہی کا کوڈ تھا سر یہ تو افغانستان کا کوڈ ہے مطلب دوسرے کا بھی اس میں ہی ہے ارمان پاس پیٹ کر حیرت سے ششتر ہوتا بولا برحان نکندے اچھکا دیئے اور باقی کے الفاظ کی طرف متوجہ ہوا نائن سیون ٹو اس نے یہ الفاظ موبائل میں سرچ کیے پر ایسا کوئی کوڈ نہیں تھا سیون نائن ٹو اس پر بھی ٹرائے کیا پر کوئی فائدہ نہیں سیون ٹو نائن بار کوڈ اسرائیل کوڈ وہ ہاتھ جھاڑتے اٹھا اور ان الفاظ کو بوٹ سے مٹایا پر سر سیوائے باقی کے الفاظ دیکھتا ارمان نے پوچھا ہر لفظ کے مائنی نہیں ہوتے اور جن کے ہوتے ہیں وہ چھپتے نہیں میں لڑوں گا پر ایک شرط پر سوٹ سوچ کر وہ پاگل ہو گیا تھا اور اب ایک فیصلہ کیے کنگ کو بلائیا جو مگروہ آنکھوں میں چمک لیے اسے دیکھ رہا تھا کیسی شرط کنگ نے گسے سے گھورا مجھے میری بیوی سے ملائیا جائے اسے میرے سامنے مجھے اپنے سامنے دیکھنا ہے پھر کوئی جنگ یا مقابلہ ہوگا پر نہ نہیں وہ سرد آنکھوں سے اس کی سیاہ کالی آنکھوں میں دیکھتا بولا ایسا کچھ نہیں ہو رہا تمہاری بیوی ٹھیک ہے تم لڑو گے اسے پانی کے لیے ورنہ میں جو کرتا ہوں ہوتا دھاڑا تھا سہیر نے گسے سے بپھر کر اس کے کالر کو مٹیوں میں جکڑا مجھے میری بیوی کو دیکھنا ہے آنکھوں کے سامنے ورنہ میں تو مروں گا ساتھ تمہیں بھی مار دوں گا اتنا تو تم مجھے جانتے ہو وہ اس کے موہ پر دھاڑ رہا تھا اور اتنی حمد اس میں ہی تھی جو کنگ کا مقابلہ کر سکتا تھا اس سے کنگ بہ خوبی واقف تھا بیسٹ تم کھیل نہیں سکتے میرے ساتھ مجھے پتا ہے اپنی بیوی کو سامنے پا کر تم ہاتھ سے نکل جاؤ گے اور سن لو میں ایسا کوئی رسک نہیں لوں گا مجھے تم پر اب یقین نہیں رہا اس نے گرہاتے ہوئے سامنے سکرین آن کی جس میں ہورل این بیسی ہی سوئی ہوئی تھی صرف کروٹ بدل گئی تھی اسے نہیں اس کے اوپر دیکھو کنگ نے اس کی توجہ اوپر چھت پر دل آئی جہاں ہتھیار سمیت لیزر لائٹ کو کنٹرول صرف ایک شیشے کی تہہ کیے ہوئے تھی سیر کا دل جیسے کسی نے نوچ لیا اب بتاؤ تم لڑ رہے ہو تمہارے پاس صرف چند گھنٹے ہیں تیاری کے اس نے اس کی حالت پر کہہ کہاں لگاتے ہوئے کہا سیر نے بھوری لہو آنکھوں سے اسے دیکھا بتاؤ سیر تمہاری ایک نا اسے ختم کر سکتی ہے جو سارا سارا وقت عالم شہزادے کا ورد کرتی رہتی ہے اسی کی وجہ سے ہمیشہ بس وہ گر رہا اور کنگ کی طرف لپکا پر اس کی تصویر سامنے آتے اس کے قدم زمین نے جکر لیے نہیں مار سکتے مجھے سیر میری جان کو ذرا سی ٹھیس پہنچی وہاں سے دیکھتا کیمرا فوراں تمہاری جان کی جان نکال لے گا ہاں 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 اب بتاؤ لڑوگے کروگے مقابلہ ان حیوانوں سے تمہارے پاس طاقتیں ہیں تم اپنی شہزادی کو بچا سکتے ہو اگر تم خود کا سوچ میں لڑوں گا وہ اس کی بات کاٹ کر دھاڑا تھا اس کی تھی ہی وہی کیا اسے چھوڑ کر وہ خود کا سوچ سکتا تھا وہ تو صرف نام کا مطلب ہی تھا کبھی اسے چھوڑ کر بھول کر اپنا مطلب نہیں دیکھ سکتا تھا اور کب اس نے کہا تھا وہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے اس نے محبت تو اپنی ماں بہن سے عشق اور بیوی کو چاہا تھا اگر ان کے لیے اس کی طاقتیں کام نہیں آئیں گی تو کس کے لیے ہوں گی خوب بہت خوب مجھے تم سے یہی امید تھی اس کا جواب ملتے ہی وہ سکرین واپس سیاہ ہو گئی تمہیں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے وہاں ہیوان تم سے بڑھ کر ہے کنگ نے سیر کو مشینوں کی سمت اشارہ دیا وہ ایک نظر ڈالتا ہوا ہورل این کو سوچنے لگا ہورل این کی جب آنکھ کھلی تو سامنے خاموشی سے دیکھنے لگی جبکہ اس کے گرد ساری ڈاکٹرز کھڑی تھی ڈاکٹر نے حیرت سے اسے دیکھا جو سامنے دیکھ رہی تھی بغیر اپنے گرد موت کو دیکھے ایک ڈاکٹر نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہر آیا پر وہ بغیر پلکیں جھپکے اپنی سوچوں میں تھی اسے اپنے گرد سناٹا محسوس کر کے خوف سا آ رہا تھا وہ آنکھیں گھومانے لگی ممہ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی پر وہ بیٹ کے ساتھ لگی کڑیوں میں کہتے کوئی ہے پاپا مجھے ڈڑ لگ رہا ہے وہ رونے لگی وہاں کھڑی ڈاکٹرز کے رنگت زرد پڑ گئی لب بینچے انہوں نے مر کر سفید چیشے اور پردے کے اس پار کھڑے گارڈز کو دیکھا she she is blind ایک سرگوشی سی مو سے نکلی ڈاکٹر کے وہ قدم پیچھے کو اٹھنے لگے ہور نے چونک کر اس سرگوشی کو دیکھا کون ہے پلیز میری مدد کریں مجھے کھولیں ڈڑ لگ رہا ہے وہ روتی پر پڑا کر بولی اس کی خوبصورت آنکھوں سے گرتے آنسوں گالوں پر دیکھ کر ان کا حلق خوش کھو گیا she is blind i can't no no please ہاتھ میں موجود انجیکشن پھینک کر ڈاکٹر ہزیانی انداز میں چیختی پیچھے کو ہو کر وہاں سے نکلتی بھاگی کہ ایک دم سامنے گارڈ کھڑے ہو گئے سب سانس رو کے پردے ہٹائے دیکھنے لگی ہور کی مانو سانسیں ہلک میں پھنس گئی وہ اپنے مزید الفاظ رو کے وحشت زدہ سی انہیں دیکھنے کی برپور کوشش کرنے لگی کہ کیا ہو رہا ہے مجھے چھوڑ دیں جانے دیں مجھے نور ممہ مجھے بچائیں میرا شہزادہ آئے گا بے ربط سانسوں کے درمیان وہ چیخے مارنے لگی وہ اسے دیکھتی پردہ ہٹھا کر اس ڈاکٹر کا انجام دیکھ رہی تھی جو بھاگ نے لگی تھی ریلیکس بیبی کچھ نہیں ہو رہا سینیہ ڈاکٹر اس کے پاس آئی اور اس کے بالوں پر ہاتھ پھرنے لگی ہور نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا جاؤ واپس گارڈ نے اسے پیچھے کو دھکا دیا وہ ڈاکٹر روتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی نہیں جاؤں گی وہ چل آئی اور وہ بھی اس قدر ماسوم بلائنگ لڑکی کے ساتھ جاؤ وہ سب مل کر دھاڑے تھے اس پر میں نے کہا نہیں وہ بھی گھر رہی گارڈ نے گھورتے ہوئے اس کے ماتھے پر گن رکھی جاؤگی یا مرنا پسند کروگی وہ اس کی سفید رنگت دیکھتے تمسکر سے ہستے بیٹ پر پڑی ہور کو دیکھتی اس کی آنکھوں سے آنسو دیکھنے لگی یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے وہ روتی آنکھیں میچ گئی تب ہی اس کی نظروں کے سامنے محبوب شہر اور بیٹے بیٹیوں کا چہرہ لہر آیا ماتھے پر گن کا دباؤ بڑھا اور وہ اپنے شہر کے محبت بھرے لمحات بچوں کے ساتھ گزارے خوبصورت لمحات یاد کرتی نفی کرنے لگی لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ بند آنکھوں سے وہ مسکراتی بولی تبیہی فضا میں تھا کے ساتھ اس کی ایک سسکی گنجی اور کون ہے آج سامنے اس کی لاش کو ٹھوکر مار کر سائٹ کرتے وہ دھاڑ کر بولے موہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیاں دباتی وہ شیشے پر لگی خون کی چھیٹوں کو دیکھتی پردے برابر کیے ہورل این کو دیکھنے لگی میں اپنی جان نہیں دے سکتی سینئر ڈاکٹر چیخی اور اس رہی ڈاکٹر کے پھے کے انجیکشن پر پاؤں رکھتی دوسرا انجیکشن اٹھانے لگی تھی ہورل این آنکھیں میچے نفی کرنے لگی کوئی نہیں آ رہا اللہ آپ تو آ جائیں مجھے بچائیں میں نہیں مر نا چاہتی مجھے اپنے شوہر کے پاس جانا ہے چھوڑیں مجھے اپنی کلائیاں بیٹ پر مارتی وسی سک رہی تھی ڈاکٹر لب بینچ کر مو پر ماسک چڑھائے اس کے گرد گھوم گئی ہور کو لگا موت اس کے سر پر آ گئی ہے اور ڈر نے اس کے سارے حواس جکر لیے یہ کیا تھا کون سی بحشت تھی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی نہ یہ یہ جانتی تھی کہ وہ کہاں ہے اسے لگ رہا تھا وہ اجالوں سے دور ہے بہت دور ایک تاریخ اندھیری کوٹی میں جہاں نہ کوئی انسان ہے نہ ہی اجالا بس ہیوان ہے اسے نوشنے کے لیے سوچ کر اس کے رونگتے کھڑے ہو گئے تمہیں ڈر لگ رہا ہے اس کے کان میں گمبیر مردانہ سرگوشی ہوئی اور ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بالوں پر ہاتھ پھیرے اس کا سر اپنے نام سے دھڑکتے سینے پر رکھے پاس پیٹھا ہے اس کے بہت قریب ہاں بہت ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ تھا کی آواز میں نے سنی ہے نا تو مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ اب پڑھو اس کی شاباشی پر وہ مسکراتی سر ہلا گئی آپ پڑھائیں مجھے وہ دماغ پر زور دیتی ہوئی ناکام ہو کر بولی اس نے مسکراتے سر ہلایا بھلا اپنی شہزادی کی کوئی بات پور ٹال سکتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گھمبیر مگر خوبصورت سہر انگیز آواز اس کے کانوں میں گنجی وہ سر ہلاتی دھور آنے لگی اور اسے بسم اللہ پڑھتے سن کر ان ڈاکٹرز کے ہاتھ کام تنے لگے اللہ لا الہ الا حی القیوم لا تأکده سنت ولا نوم له ما فی السماوات و ما فی الاغض ماذا الَّذی يشفع عیاده إلا بإذنه یعلم ما بين ایدیهم وما قطفهم ولا يحیطون بشیء من علمه إلا بما شاء وسع سج السماوات والأرض بَلَا يَأُودُهُ حِفْظَهُمَا وَهُوَ الْعَلِي الْعَظِيمِ ترجمہ اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسط میں لیے ہوئے ہے اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی اور وہ ہی بلند شان والا ہے اسمت والا ہے اس نے اس سہر انگیز مردانہ اپنی شہزادے کی آواز کے ساتھ پڑھا اور جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کے جسم روح میں سکون کی لہریں اترنے لگی اب میں نہیں در رہی مجھے معلوم ہے اللہ میرے ساتھ ہے وہ مسکرائی پر اب اسے وہ آواز نہیں آئی جو اس کا ڈر ختم کرنے کے لیے اس کے گرد ہسار ڈال گئی تھی وہ بھول گئی تھی پر وہ خدا تو جانتا تھا اس کے ماضی کے وہ لمحات وہ خوبصورت لمحات جب اس کی پیاری اندھیروں میں رہنے کے باوجود کبھی اس سے شکوا شکایت نہیں کی اپنوں سے تکلیف پا کر اپنے شریک حیات کے کندھے قریب ہوئی تھی جو اس کے زد کی وجہ سے اس سے الگ ہوئے تھے تب ہی تو اس نے اسے بتایا تھا کہ وہ اس کی وجہ سے نہیں نصیب کے لکھے کی وجہ سے چلے گئے اس میں اللہ کی رضا تھی تمہیں سمی کے پاس جانا تھا اور اس کی آہیں سسکیاں بھائی تک پہنچانی تھی تمہیں ظلم کو روکنا تھا گمراہوں کو راہ پر لانا تھا اور کیا تم نے نہیں کیا این اسی وقت ہی تو اسے اپنے حسار میں لے کر آیتل کرسی پڑھائی تھی وہ آہستہ سے گنیودگی میں جانے لگی پر سکون سا اتر گیا پاس کھڑی ماوف تماغ کے ساتھ ڈاکٹر کے وجود سن پڑ گئے تھے اور وہ اس رب کی رحمت حسار کے سامنے جھک کر پیچھے ہو گئی میں نہیں کر سکتی آئی ایم سوری دوسری ڈاکٹر اس کی نیند کا خیال کرتی ہوئی باہر نکلی مجھے معاف کر دو تیسری ہاتھ جوڑتی مو سے کچھ دیر پہلے کی مسلمان ڈاکٹر کی الفاظ گنجے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس ڈاکٹر نے سکتے ہوئے بھیگی آنکھوں لبوں پر مسکراہت سجائے کہا وہ پل اس قدر حسین تھے سینئر ڈاکٹر کبھی سکون سے سوئی ہوئی ہورل این کو دیکھتی تو کبھی ان آخری لمحات میں سکتی اسلام کو قبول کرتی ہوئی ڈاکٹر کو خوشک حلق سے وہ ہورل این کے پیٹ میں پڑے اس بچے کو دیکھنے لگی جس کا تحفظ وہ دو جہان کا مالی خود کر رہا تھا وہ اس بلائن لڑکی کی حفاظت کر رہا تھا اس کے ہاتھ کانپ نے لگے باہر اللہ کے نام کے ساتھ سکتی ڈاکٹر ان شیطان کی درندگی کا نشانہ بنتی چلی گئی جب خون کی چھیٹیں اس بار پھر اس شیشے کے کیبن کے دروازے پر لگی میں اسے مار دوں گی اس نے سب کو ختم کروا دیا ہے سینئر ڈاکٹر چیخ کر نائف اٹھا کر ہورل این کی طرف لگ کی تب ہی پیچھے تم دھوکہ کھا گئی ہو تم مرو گی یہ لڑکی تم سب کو گمرا کر رہی ہے کوئی اللہ نہیں یہ دھوکہ ہے وہ گر رہی جب اس کے الفاظ پر انہوں نے لہو آنکھوں سے دیکھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وہ بلند نارے لگاتی اس پر جھپٹی اور پاس آپریشن جنونی آپے سے باہر ہو گئی تھی تب ہی وہ دروازہ دھار سے کھلا اور تینوں گارڈز اندر دا گئی کیبن میں پھیلا خون اور اس ڈاکٹر کے ہاتھ خون الودہ دیکھتے وہ ہرل این کو دیکھنے لگے جس پر چادر ڈال دی گئی تھی اور وہ لبوں پر مسکرہت سجائے سوئی ہوئی تھی اس جہان سے گافل تھی یہ کیا ہو رہا ہے وہ گر رہے دونوں ڈاکٹرز ایک دوسرے کو دیکھتے مسکرائیں سزا اس گستا کی سزا جس نے کہا ہے اللہ نہیں یہ ہمیں دھوکہ دے رہی ہے یہ اسے مارنے والی تھی جو ہمارے تاریخ دل ایمان کی روشنی سے روشن کر گئی ہے ان دونوں نے ان ہیوانوں کی آنکھوں میں دیکھتے کہا یہ کیا ہو رہا ہے تم سب نے کی کے حکم سے انکار کیا ہے وہ پاگل ہوتے دھاڑے حکم میرے رب کا ہم صرف انہیں مانتے ہیں وہ دونوں گر اور اور چلتے ان کی نظروں سے حور الین کو اوجل کرتی اس کے سامنے آگئی تھی جبکہ ان کے سفید کوٹ لہو لہو لہان تھے تم سب کا یہی حال ہوگا وہ بھیجے گا کسی کو جو تم سب کو اس سے بتر موت دے گا تم حیوان انسان ہو کر انسان کو نوش رہے ہو اللہ تم سب کو بت سے بتر موت دے گا وہ انگلیش میں گرہ کر کہہ رہی تھی دیکھ لیں گے تم دونوں کو وہ باہر نکلتے کہ ان کو کال کرنے لگا اگر ان دونوں کو مار دیتا تو حکم پورا کیسے ہوتا دروازے پر کھڑے دونوں گارڈز کہر الود آنکھوں سے ان دونوں کے فتح مندی سے مسکراتے چہروں کو دیکھ کر پیچ تاب کھاتے رہ گئے اور وہ ہستی ہوئی اپنے چہرے سے خون کی چھیٹے مٹا کر آہستہ سے مشین کی تارے کھینج کر نکالنے لگی کچھ بھی ہو ان کے ہوتے اس کی نید میں خلل نہیں پڑھ کو جوش دلاتے سر پر کفن باندے مجاہد نکلے تھے جہاز فضاء میں سرسراتی آواز کے ساتھ ایک کے بعد دوسرے گزر رہی تھے جن کی لائٹ پائلٹ نے بجھا دی تھی اسرائیل کی فضاء میں پہنچے پائلٹ نے گرین سگنل دیا شہریار آلیف اور آرب تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ایک بار پھر اللہ اکبر کرنا رہ لگایا تب ہی جہاز کے دروازے کھول دیے گئے اور وہ سب دو دو کے جوڑے میں آگے بڑھتے ہوئے دشمنوں کی فضاء کی وسطوں میں گم ہوتے گئے جو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے دہشت اپنے ساتھیوں کا انتظار کرنے لگے چاروں طرف گھنا جنگل تھا جب کہ اس کی وسط میں وہ کھڑے تھے انہیں angle کی آواز سنائی دینے لگی جو ان کا signal تھا میجر شہریار نے بھی signal دیا اور اس green signal پر ان کے ساتھی بڑے سی سندوق اٹھائے ان کے پاس پہنچے good job آلیف نے کہتے ہوئے وہ سندوق کھولی اور ان سے سب اپنے اپنے ہتھیار اٹھا کھڑے ہو گئے دوسری طرف black get up میں کھڑا آریب دوسری سندوق کی طرف متوجہ ہوا جس میں اس کے لیے لائے گئے سامان تھے اسے فخر تھا اپنے ہنر پر کہ آج وہ اپنا ہنر ملک کے لیے استعمال کرنے والا ہے اس نے تو کبھی سوچا نہیں تھا سب لوگ اپنی پوزیشن سنبھالے فاسٹ آریب کو بیک کندھے پر ڈالتے دیکھ کر میجر شہریار نے حکم دیا اور دشمن کی زمین پر اپنے بھاری بوٹ کی چھاپ چھوڑتے ہتھیار سنبھالے وہ کنگ نے فخری مسکراہت کے ساتھ اس کا ہاتھ بلند کیا تو دوسری طرف قطر کے شہزادے نے اپنے ڈیویل کو دیکھا جو اس نے امریکہ سے حاصل کیا تھا سوچ لو کنگ چھوڑ دو یہ زد میرا ڈیویل کبھی کوئی رنگ نہیں ہارا شہزادے نے کہکہ لگاتے ہوئے اسے وانڈ کیا جبکہ ڈیویل نے سیر کی بھوری لہو آنکھوں میں دیکھتے اپنی گردن کو دائیں بھائیں جھٹکا دیا پر سیر کا اس کی طرف دھیان کہا تھا اس کی تو پوری توجہ اپنی شہزادی کی طرف تھی تم نے ابھی ٹھیک سے بیسٹ کو نہیں جانا جان جاؤ گے ابھی وہ کہکہ لگاتا ہوا بولتا سیر کی خون چلکاتی نظروں کو دیکھنے لگا جس کی نظروں کا مرکز وہاں موجود وہ سب لوگ تھے جو دماشا دیکھنے آئے تھے جبکہ وہ جانتا تھا یہ وہ سب لوگ تھے جو کنگ کے آخری جشن میں نہیں پہنچ پائے تھے اور سمیہ آلیم کے ملتے ہی اس نے اچائک کا حکم دے دیا تھا ڈیابل بچل نے لگا سیر کی طرف بڑھنے کے لیے گرراتا ہوا اور سیر نے ایک حیوانی مسکرہت پھینکتے اپنے وجود سے چپکی ہوئی ٹی شرٹ کو دیکھا جس پر پاکستان کا پرچم بنا ہوا تھا اسے کنگ کے نام کی شرٹ بھیجی گئی تھی پر اس نے انکار کر یہ لی تھی اسے پہنتے دیکھ کر کنگ کو تاؤ تو بہت آیا پر اس سے ضد نہیں کر سکتا تھا خموش ہو گیا تھا اور اب باکسنگ ڈنگ میں وہ کھڑے تھے مو پر بندہ مفلر سر پر پہنی بلیک کیپ ہاتھ پر پہنی سپیشل گلوز وہ اندھیرے میں اس وقت محل سے کئی دور دیوار کے پاس بیٹھی آنکھوں پر نائٹ ویجن دور بین لگائے سامنے دیکھ رہی تھی جہاں ہتھیار لیس گاج کئی تعداد میں کھڑے تھے اور سب کے آگے بیچ میں بڑا سا موٹا پہاڑ نمہ وجود بندوق تھامیں کھڑا تھا وہ کچھ سوچ کر ہاتھ میں دور بین پکڑے اٹھیں اور دیوار سے ہاتھ بھر کا فاصلہ رکھتی اندھیرے میں آگے بڑھنے لگی اسے کوئی سیف جگہ دیکھنی تھی جہاں سے وہ اندر محل میں گھ سکے سمٹ کی سیدھی بلند دیواری تھیں جن سے اندر گھ سنا ناممکن میں سے لگ رہا تھا کون ہے کچھ فاصلے پر دھار نمہ آواز آئی مسکان ایک دم alert سانسے روک کر گپ اندھیرے میں چلی گئی پر دیکھ کر اس کی سانسے مزید گھٹ گئی جب وہ بھاری قدم دھپ دھپ کے ساتھ اس کی طرف آ رہی تھے بغیر چانچ کے نہ وہ پیچھے بھاگ سکتی تھی اور نہ آگے بڑھ سکتی تھی جب کہ وہ قدم اس کی طرف ہی بڑھ رہی تھے اس نے دور بین گردن میں ڈال کر بیلٹ سے پسٹل نکالی جبکہ باقی کے بھاری ہتھیار اس کی پیٹ اور کمر میں لگے ہوئے تھے سامنے نشانہ لیتی وہ بلکل تیار تھی اٹیک کے لیے جب ہی اندھیرے سے وجود دمودان ہوا اور اس کے مو پر ہاتھ رکھ کر ایک دم سے پیچھے دیوار کی طرف کسیٹ لیا اور اسے دیوار سے لگائے مو پر ہاتھ رکھ کر کھڑا تھا اس کی خوشبو احساس لمس پر مسکان آنکھیں پھیلائے اسے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی ہم وہ پڑ پڑائی گسے سے برہان نے اس پاگل لڑکی کی ویوکوپی پر آنکھیں نکالی پاس ہیں یہی آ رہی ہیں وہ بلکل اس کے کان پر لب رکھے اتنی آہستگی سے بولا کہ وہ آنکھیں میج گڑے گئی ہم انہیں مار سکتے ہیں وہ کچھ لمحے بعد بولی ہاں آنے دو اسے یہاں اندھیرے میں وہ متفق ہوتا بولا اور اسے دور ہو کر ساتھ دیوار سے لگ گیا جب کہ اس کے فاصلہ بنانے پر مسکان نے اپنا رکھا ہوا سانس بہال کیا اور تیچھ نظروں سے اسے دیکھا وہ ششتر نہیں ہوئی تھی کہ وہ یہاں کیسے پہنچا وہ حیران بھی نہیں ہوئی تھی کہ کیوں آیا اپنے دشمن کے لیے ان کے لیے یہ باتیں سوچنے کا وقت نہیں ہوتا تھا وہ بندے کو پڑھ کر پہچان بڑھاتے تھے اور اس پی صاحب سے یہ امید رکھی جا سکتی تھی کہ وہ جو تھان لے اس کے مردے اکھار لے پسٹر پر سیلنسر ہے اس نے جھک کر کان میں پوچھا وہ پیچھے ہوتی گھور کر سر ہلا گئی وہ تو ایسے پوچھ رہا تھا جیسے وہ پہلی دفعہ ایسے دشمنوں کی بیچ آئی ہو ننی ہو بلکل ہم اسے تاؤ آنے لگا اس کی بات پر وہ نیچے بیٹھ کر آہستہ سے کھسکتی دور ہوتی گئی برہار نے حیرت سے اس کے سائے کو دیکھا کہ کہا جا آنگل کی شروع ہو کر سمندر کی لہروں تک رکھتا تھا وہ اسے دیکھ رہا تھا جب اچانک سے دیوار کے بائیں طرف سے دو دیو نمہ وجود نمودار ہوئے اس نے ایک کے ماتھے کا فورا نشان نہ لیا جب دوسرا اس کی طرف لپکا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک دمبوٹ اس کی ٹانگ پر رکھتی بازو اس کی موٹی سیاہ گردن میں ڈال کر پاؤں پر پوری قوت سے زور دیتے دھڑام کے ساتھ اسے موہ کے بل زمین پر گر آیا اور فورا اس کے سر پر نشانہ لیتے ٹرگر دبا دیا برہان لب بینچے اسے دیکھ داد میں ابرو اچھ کھا کر اس کے پیچھے ہوا ہمیں اندر داکیل ہونا ہے وہ یہاں سے دیوار کی کچھ ہائٹ کم دیکھ کر بولی میں جانتا ہوں اور کب سے یہی کوشش کر رہا ہوں مجھے لگتا تھا ہمیں ساتھ سیڑھی لانی چاہیے تھی بکواس چھوڑو مجھے اپر پہنچاؤ دیوار پر اور پھر میں تمہیں ہاتھ دوں گی جب تم چڑ جاؤ گے تو دونوں ساتھ دوسری طرف اتریں گے وہ سنجیدگی سے بولی دونوں ساتھ میں کیوں تم مجھے ساتھ لائی تھی وہ گھور کر بولا سوری میں بیوہ ہوں میرے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے سوائے میرے ٹکٹ کے اب سنو میں جب یہاں پاؤں رکھوں گی تب میرے دوسرے پاؤں کے نیچے اپنا کندھا رکھنا یاد سے وہ اپنے سالم زندہ کھڑے شوہر کے سامنے خود خوب بیوہ کافی سنجیدگی سے کہتی آرڈر دے کر پیچھے ہوئی جبکہ برحان ہنکوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا وہ دیوار سے دور ہوتی پیچھے الٹے پاؤں احتیاط سے بھاگی اور ایک گہرا ساس بھر کر دیوار کے بیچوں بیچ اپنا فوکس قائم کرنے لگی اور کلا بازی مار کر برحان کی آنکھوں کے سامنے اسے ششتر چھوڑ کر اس نے سیدھا پاؤں دیوار پہ ٹکایا جب وہ پیچھے سے بھاگ کر اس کے پاؤں کے نیچے اپنا کندھا دے کر اسے سہارا دے گیا گوڑ جوب وہ بڑھ دیکھنے لگی مجھے ہرپ دو برحان کہتا پیچھے ہوا اور پوری رفتار سے بھاگ کر دیوار پر چڑھا پر مسکان ایک سرسری سی نظر ڈال کر اس پر اس پار اترنے کے لیے تیاری کرنے لگی ٹرائ کرتے رہو وہ کہتی آگے رہی دیوار پر اور برحان پیچھو تاپ کھاتا رہ گیا دھو کے باز عورت وہ اسے کوہنیوں سے اپر رنگ دیکھ کر بر بڑھایا اور خود وہاں سے نکل کر دوسری دگا تلاش کرنے لگا جس سے وہ اندر بڑھ سکے مسکان کیمرے کا خیال کرتی بلکل اندھیرے میں سرک کر نیچے اتری دیوار سے وہ لیڈیز گارٹ کی افواج میں داخل ہوتی الیٹ کھری ہو گئی ان میں ترچی نظروں سے وہ سامنے محل کے داخلی دروازے کو بھی دیکھ رہی تھی جب کچھ وقف بعد نظرے سامنے گیٹ سے داخل ہوتے ان کے لباس میں برحان کو دیکھا وہ کوئی میزائل اٹھائے دوسروں کے ساتھ اندر بڑھا تھا اور مسکان اسے خموشی سے دیکھتی رہی کتنا چلاک تھا دشمن کی افواج میں گز گیا اور انہیں معلوم بھی نہیں پڑا جب وہ سرخ روش کے پاس کتار میں کھڑی تھی جب وہ اس کے پاس سے گزرتے ترچی نظروں سے دیکھتا آگے بڑھ گیا اسے اب اندر جانا تھا پر وہ جائے کیسے یہاں تو وہ بری طرح بھسی تھی یہ تو شکر تھا کہ وہ سب بھی ہتھیار لیز تھی جو اسے پہچان ناممکن میں سے تھا وہ اپنا مفلر اور کیپ چھپا چکی تھی اب صرف اسے بیچ چھوڑ کر لاسٹ میں جا کر کھڑے ہونا تھا ہوش میں آؤ اسے وہیں کھڑے دیکھ کر لڑکی گرائی مسکان نے ناغوار نظروں سے گھور کر نظرے پھیڑ لی گو بیک ایسی سستی نہیں چاہیے جاؤ اندر بازو سے پکڑ کر اسے اندر کی طرف دھکیلا اس کی مراد یوں اس طرح فور پوری ہو جائے گی اس نے تصور نہیں کیا تھا اسے اندر دھکیلا گیا وہ خاموشی سے اندر بڑھیں پیچھے دوسری دو لڑکیاں آ رہی تھیں تمہیں سرف کرنا ہے وہ اس پر تمسکورے سے ہس رہی تھی میں کافی اچھا سرف کروں گی وہ تنزیہ بولی دونوں ہوں کرتی رہ گئیں اور اس سرف کے دوران جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ جلد ملوم پڑے گا کہ آئندہ ہمیشہ ایکٹیو رہوگی وہ اس کے سرا پہ خوبصورت چہرے کو دیکھتی بولی جلدی چلو دوسری نٹوکا اور آگے بڑھیں آس پاس سے لمبے تڑنگے دیو نمہ تھیار لیس آدمی گزر رہی تھے پاس سے دیواروں میں کیمرا فٹ تھے کہ وہ یہاں وہاں نظریں نہیں پھیڑ سکتی تھی کہاں سرف کرنا ہے اس نے سرسری سا پوچھا نہیں ہو یہاں دونوں اس کے سامنے آگئی ہم مسکان اببرو ان کی چوڑی پشت دیکھنے لگی عورت عورت کو دیکھ کر پہلے جلنے پر کیوں تیار ہو جاتی ہیں کنڈے اچھکا کر اس نے سوچا کسی علاقے سے ہو کیا شہزادے کے ساتھ آئی ہو وہ پھر سے رکھ کر بولی مسکان گیر محسوس انداز میں گھڑی میں وقت دیکھنے لگی شہزادے کے ساتھ آئی ہوں اپنی بیٹی کے لیے اس نے سنجیدگی سے کہتے پینٹ کی جیب میں انگلیاں فسائیں اس کا اعتماد قابل دیت تھا بے خوف سچ بولے اب ان کی حیرت بھری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی کیا تم ماں ہو دونوں یک سبان ہو کر بولی میں شہزادے کی ساس ہوں وہ عالم کا ذکر کرنے لگی جب کہ وہ قطر کے شہزادے کا سمجھ رہی تھی اوہ ریلی پر تم لگتی تو نہیں ہو وہ اسے گھوم کر دیکھتی ہوئی ششتر ہوں وہ بھی نہیں مانتا کہ میں اس کی ساس ہوں اس نے لا پرواہی سے کہا سیر کہا مانتا بیٹھا تھا وہ سر جٹک کر ان کی ہوں کی صورت دیکھتی ہوئی آگے بڑھیں تو پھر مناؤ اسے ایک نے حیرت سے کہا اس لئے ہی آئی ہوں پر وہ مل نہیں رہا اس نے مائیوسی سے کہا مقابلے میں چلی جاؤ محل کافی بڑھا ہے سمجھ نہیں آ رہا کہا جبکہ اس نے کہا تھا وہ مقابلے میں ملے گا اور اب معلوم نہیں یہ مقابلہ کہا ہو رہا ہے وہ اداس ہوئی سیونت ایمیب پر تم اتنی کمیج کیوں ہو کیا لگاتی ہو وہ ساتھ چلتی ہوئی بولی اب کی بار مسکان نے حیرت سے دیکھا فیرن لولی لگاتی ہوں وہاں سلیم کی دکان سے مل جاتی ہے اگر رہی زندگی آپ کی تو ضرور پارسل کروں گی وہ موہ میں ببل ڈال کر بولی دونوں حیران خاموش سی ہوں کر کے آگے بڑھ گئی وہ سمجھ گئی تھی ان کا مزاق اڑا رہی ہے مسکان مخلیس مشورہ دے رہی تھی پر ان کے اچھے سے سرب کرنا وہ اسے گھورتی وہاں سے نکل گئی اندر تیز میوزک کہہ کہے مشروبات کی بو وہاں تک آ رہی تھی یہاں کیوں کھڑی ہو وہ رہداریاں دیکھتی الہج گئی تھی کہ کہاں جائے جب بھاری آواز پیچھے سے گنجی مسکان نے بوکلاہ پر بمشکل کابو پاتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سیاہ فارم تھا شہزادہ وہ بس اتنا بول سکی جب کہ اسے سر سے پاؤں تک گورتے ہوئے وہ اندر چلنے کا اشارہ دینے لگا اس کی آنکھوں میں حوص دیکھ کر مسکان کی سانسیں تھم گئیں شہزادہ کہاں مجھے اس سک ضروری پیغام پہنچانا ہے پنا گواریت سے بولی ہی تھی کہ اس کا بھاری پنجا اس کے بازو میں خب گیا چلو بتا دیتا ہوں شہزادہ کبھی وہ مکرو لہجے میں کہہ کر اسے گسیٹ کر اندر بڑھنے ہی لگا تھا کہ دوسری طرف سے دوسرے وجود نے تیش میں مسکان کا شہزادے تک ارجن پیغام پہنچانا ہے وہ کہہ کر مسکان کو گسیٹ تا ہوا لے گیا جبکہ وہ اس کی گسے سے لہو ہوتی آنکھوں کو دیکھتی مسکرائی میں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں پر مجھے عالم نہیں مل پا رہا محل کافی بڑا ہے وہ اس کی کلائی کو جکڑے ہوئے سرگوشی میں بولا مسکان نے اس کے زیبتن کی یونیفارم کو دیکھا جو ان آدمیوں میں سے کسی ایک کا تھا سیونت ایم ای پارٹ یا پورشن وہ مسکرائی برہان نے ٹھٹک کر آنکھیں سکیڑتے اسے دیکھا تمہیں کیسے بتا کیا اس سیاہ گنڈے سے کافی دیر سے بھٹنے کر رہی ہو اس کی کلائی پر گریفت مضبوط کرتے اس نے پوچھا اور وہ اس کے گال پر سرخ لپسٹک کے نشان دیکھتی جل کر اس کی ہاتھ کی پشت پر اپنے ناکھن چبھائے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی اور برہان درد سے لبوں کو گلائی میں کرتا سی کرنے گردن نہ مڑوڑتا تو آج قیامت آ جاتی وہ سرگوشی میں اپنا کارنامہ بتانے لگا مسکان کی آنکھیں پھیل گئیں تم لڑکی مار کر آئے ہو ہاں دونوں کو کیونکہ خود کو کسی کے لیے سیف کرنا تھا اب چلو وہ کہتا بغیر اس کی پھٹی آنکھوں میں دیکھے گسیٹ کر آگے بڑھا چاروں طرف اس کے نام کی چیخیں گونچ رہی تھیں اور وہ دونوں باکسنگ رنگ میں ایک دوسرے کو دیکھتے گھومیں وہ دائم بڑھا تو سیر بائیں دیول اس کی شرٹ کو دیکھتا موں کھولے گر رہا وہ اس کے لیے للکار تھی اس کا ارادہ پہلے اس کے وجود سے یہ شرٹ نوشنے کا تھا اور سیر اس کی گلیز آنکھیں دیکھتا اپنی انگلیوں کو حرکت دینے لگا کہ پہلے اس کی آنکھیں نوشنی تھیں آہ وہ گرہا کر اس کی طرف پڑھا اس کی گردن پر زور کا مکہ مارنے کے لیے اور دوسری طرف سیر کے پاس مارا اور سیدھا رنگ سے زور سے لگا ڈیویل گرہ کر مڑا پھر سے اس کی طرف بھاگا اور سیر بھی سب سانس روکے دیکھ رہے تھے جب کے لائن میں کئی ایسے حیوان اس کے انتظار میں تھے کہ انہیں موقع ملے اندر جانے کا بیسٹ بیسٹ کینگ اور اس کے آدمی نعرہ لگانے لگے ڈیویل نے اسے زور کا مکہ سینے پر مارا اور سیر نے اسے تھوڑی کے نیچے سے کہ اس کا سارا خون دماغ میں چڑھ کر اسے سن کر گیا اور دونوں دھڑام سے پیچھے جا گرے سیر کا بھی سانس اس کے مکہ پر سینے میں لمحے کو رک گیا بیسٹ ڈیویل فضا میں نام گونجے حوصلے کے لیے ڈیویل دھارتا ہوا اٹھا اور سیر کی پلکوں کی سطح پر ہور این کا چہرہ لہرائیا جبکہ دونوں کونیاں اسے مارنے کے لیے ڈیویل اس کے سینے پر اپر اپنے پہاڑ نمووجود کے ساتھ گرا ہی تھا کہ بروقت وہ پیچھے ہٹا اور اس کے دھڑام سے گرنے پر وہ اس کی گردن کو جکڑے گرراتا پنچ مارنے لگا نیچے سے اس کی چیخیں نکل رہی تھی اور ایک دم ہی گرراتے سیر کو پیچھے دکیلا وہ گہرے گہرے سانس بڑھتا اس کے سائٹ فیس کو دیکھ نیچے سرک انگارہ ہو گیا تھا وہ دھارتا سیر کی سمت بھاگا اور گردن کو بازو میں جکڑے اس کے سر پر اپنے ہتھوڑے جیسے مکے مارنے لگا سیر کا پورا سر گھوم گیا اس نے بروقت اپنی ٹانگ اس کے ٹانگ میں الجاتے کھینچا جس سے دھڑام سے وہ دونوں نیچے گرے پر اس ہیوان نے اس کی گردن کو آزاد نہیں کیا بلکہ اب اس کے کندے پر باری ہاتھ کے مکے مار رہا تھا سیر کے موں سے خون نکل آیا اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر کو پکڑا اور پوری قوت سے گھومتے سر کے ساتھ اپنی طرف کھینچا کہ اس کی دھار گنجی اور وہ اس کا سر چھوڑ کر پیچھے ہو گیا سیر نیچے پڑا گہرے سانس لیتا ہوا خون کی تھوک نگال کر پھینکی اس نے لہو آنکھوں سے اسے دیکھا جو اب پھر اس کی طرف بڑھ رہا تھا پورے ہال سے ڈیبل کی بکار گونج اٹھی تھی اور وہ موں کھولے دھارتا مارتا شیر ہو گیا تھا پھیل کر اور اپنے پاؤں سمیت اس کے سینے پر گھرنے لگا تھا کہ ایک دم ہی اٹھتے سیڈ نے اس کی گردن پکڑ کر بازوہ میں جکڑتے گھوم ایسے ہی ماروں گا اس کے موں پر پوری قوت سے مکہ مارتا وہ گھر رہا اور اس کے پہاڑ جیسے وجود کو نیچے گراتے ہوئے لات اس کی گردن پر جمائے وہ ہیوان کا روپ لیتا اس کی آنکھیں پھوڑ رہا تھا جبکہ ڈیبل دھارے مارتا اسے مارنے کی کوشش میں تھا جب اسے پوری طرح ڈیبل پر ہاوی دیکھ کر جہاں کنگ کہکہ لگا رہا تھا دوسری طرف شہزادے اور اسرائیل کے دہشت گرد نے اپنے دوسرے لائن میں کھڑے آدمیوں کو اندر جانے کا اشارہ دیا اشارہ ملتے ہی انہوں نے دور لگائی باکسنگ رنگ کی طرف ایک بھاگتا ہوا سیر کے گردن کو دبوچ کر پیچھے کھینچ نے لگا تو دوسرے نے اس کی پیٹ پر مکہ برسانے شروع کر دی یہ یہ کیا ہو رہا ہے شہزادے یہ دھوکہ ہے کنگ اپنے بیسٹ پر تین تین کو دیکھتا دھاڑا پر اس کی طرف کر کے دیکھو وہ اب تمہارا نہیں ہے اس کے وجود پر دیکھو ہم اسے بتائیں گے ہم سے گداری کی کیا سزا ملتی ہے شہزادے نے گصے سے کہا کنگ ساکیت ہو گیا تو کیا یہاں مقابلہ نہیں ہو رہا وہ گر رایا سوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا نہیں وہ تمسکر سے ہنس کر بولا یہاں بیسٹ کا خاتمہ ہو رہا ہے جس نے ساری دہشت ختم کر دی ہے ساری گینگ تباہ کر دی ہیں شہزادہ اور اسرائیل دہشت گرد دونوں کہتے کنگ کی ساکیت حالت پر کہکہ لگا اٹھے تم فکر مت کرو اس کے خاتمے کے بعد تمہیں بہت بڑا حصہ دیں گے واپس سے آباد ہو جانا اسے واپس بٹھا کر وہ بولے کنگ گنگ سا بیٹھ گیا مطلب جس طرح زمان کھیلا بیسٹ سے کنگ کھیلا زمان سے اور کتر اسرائیل کھیلا کنگ سے وہ چپ کا چپ رہ گیا اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کیا کرے کیا نہیں جبکہ رنگ میں اکیلا سیئر ان تینوں حیوانوں سے علش رہا تھا اور نیچے ابھی سب کھڑے تھے موت اس کے سر پر تھی اسے موت کے لئے بلائی گیا تھا کنگ سامنے دیکھنے لگا جہاں ایک پہاڑ جیسا وجود تھا اور آنکھوں کے سامنے وہ چھوٹا سی سکتا لڑکا گھوم گیا کتنی محنت دن رات ایک کر کے اسے حیوان بنایا تھا آج اس کا بیسٹ اس کے سامنے موت کے موں میں جا رہا ہے اور وہ خموشی سے دیکھ رہا تھا مجھے حوصلہ رکھنا چاہیے میں دوسرے وجود میں لاؤں گا بیسٹ وہ چہرے کے ساتھ ڈیویل سامنے کھڑا تھا وہ سیر کے بھی ناک موں سے خون رس رہا تھا اور آنکھوں سے چنگاریا نکل رہی تھی آہ گرراتے ہوئے ڈیویل اس کے طرف بھاگا اس کے سینے کا نشان نہ لیتے وہ جب کری پہنچا خموش کھڑے سیر نے ایک دم آگے بڑھتے اپنا سر پوری قوت سے اس کے سر کے ساتھ ٹکرائیا دونوں کا سر گھوم گیا پیچھے سے دونوں نے اس کی پیٹ کو بھاری ہاتھ کے مکے مارے اور سیر نے گراتے اپنے بازوں کی طاقت لگائی گسیٹ کر ان دونوں کا سینہ آپس میں ٹکرائیا ساکیت ہو گئی اور سائیں سائیں کرتے دماغ کو سیر دونوں ہاتھوں سے تھام کر رنگ سے لگا کھڑا ہو گیا اس کے ناک مو سے پھوارے کی مانت نکلتا لہو اس کی شرٹ بھگونے لگا پر اپنے خون کے علاوہ اس نے کسی کو چھونے نہیں دیا تھا اسے ڈیویل ہوش میں آتا اپنا بڑا سا مو کھول کر گر رایا اور اپنے سینے پر مکے مارتے اس کی طرف لپکا سائیر نے ہاتھ کی پشت سے ناک سے خون صاف کر کے سر دائیں بائیں جھٹکا اور اسے دیکھا وہ دونوں ہیوان نیچے پڑے کرا رہی تھے جبکہ سائیر اور دھاڑے نکلی تھیں وہیں ڈیویل بلند باغ دھاڑے مار رہا تھا پر ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے تھے اچانک سے ڈیویل نے پوری کووت سے اس کے بازو پر دانت گاڑے اور گرراتے ہوئے اس کے گوشت کا ٹکڑا کھینچ کر نوچہ کے درد کی گررات کے ساتھ ہی سیڈ نے اس کی گردن پر کاری وار کرتے اسے پیچھے دکیلا اور خود سیدھا رنگ سے لگا اور گہرے سانس بھرتا اس کتے کے کاتے ہوئے بازو کو دیکھنے لگا جس سے گوشت نوچہ گیا تھا اور اب خون اُبل کر باہر آ رہا تھا ہاں 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 اصلیت دکھا دی ڈیویل نہیں ڈاغ ہو وہ کہکہ لگا کر اپنی تکلیف بھلائے بھولا محول پر سکوچ چھا گیا اسے اس حالت میں کہکہ لگاتے دیکھ کر بھول ہے تم لوگوں کی کہ اسے مار سکتے ہو کنگ نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر کہا اور رنگ میں کراہ تے ڈیویل کے ساتھ اٹھرے کی کوشش کرتے ان دونوں کو دیکھا وہ ابھی ہارے نہیں کنگ شہزادے نے گردن اکڑا کر کہا کنگ سر جھٹک گیا دیکھ لے نا سیر نے اپنے خون آلودہ لگوں پر زبان پھیڑی اور سامنے اس کی پیٹ پر مکے برسا رہا تھا اس کے وجود کا پور پور زخمی تھا شہزادے نے ابرو اچھکا کر کنگ کو دیکھا کہ اب کیا کہنا ہے کنگ نے مسکراتے سامنے کی طرف اشارہ دیا کہ دیکھتے جاؤ سیر نے ایک دم خود کو دھینا کر دیا اور دھڑام سے نیچے پیٹ کے بل گیرا کہ اس کے پیچھے کھڑا وجود اس کے نیچے دب گیا اور اوپر کندوں پر جھپٹا ہوا بھی نیچے جا گیرا اس نے اپنی لہو بہاتی آنکھوں سے اپنا بھاری پاؤ اٹھا کر اس کے سینے پر مارا اور نیچے پڑے وجود سے اٹھ کر اس کی گردن پر اپنا گھٹنا رکھا فضا میں پھر خموشی چھا گئی جب وہ اپنے بھاری ہاتھوں کے مکے ان دونوں کے مو پر مارتا ان کا چہرہ مسل گیا بیسٹ بس کرو اس کے مکے کلائیاں ان کے خون سے سرخ دیکھ کر کنگ دھارا جبکہ شہزادہ گسے سے پاگل ہو گیا اپنے مردہ دونوں آدمیوں کو دیکھتے کچھ الگ حالت اسرائیل کے دہشت گرد کی بیسٹ ڈیویل خون خوار ہو کر بھاری آواز میں دھارا سیڈ نے ہاتھ رو کر گردن موڑ کر اسے دیکھا اس کی بھوری آنکھ کے کونے سے خون کی بوند ٹپک کر گری بازو سے نوچہ گوشت مو نا کان سے خون نکل رہا تھا اور حیوانیت اس کے دماغ کے ساری حصوں پر سوار ہو گئی تھی وہ اٹھا اور لات مار کر دونوں کی لاش کو ڈنگ سے باہر پھینکا اور درد کرتی گردن کو جھٹکا دے کر اس نے کندوں کو جھٹکا دیا ڈیویل گوھر سے اس کے تیور دیکھتا تھوک نگل گیا اب تم نہیں یا میں نہیں وہ مڑا اور سامنے بیٹھے کنگ کو دیکھنے لگا کہ اس کی بیوی کو اب بلائی جائے کنگ سمجھ کر سر ہلا گیا ڈیویل نے دور لگائی اس کی طرف جب ایک دم ہی مڑ کر سعیر نے پوری قوت سے مکہ اس کے جبرے پر مارا خون کے پھوارے اس کے موں سے باہر نکلے جبکہ ڈیویل کا پڑا مکہ سعیر کے آنکھوں کے سامنے پل کے لیے اندھیرہ چھا گیا اور اس اندھیرے میں اسے اپنی شہزادی دیکھی جو کہکہ لگاتی اس کے پھول نوچ کر مٹی میں کھیل رہی تھی سعیر کے لبوں پر خود بخود مسکرات آگئی اور اس نے آنکھیں موند لی سب کو لگا اس کے آنکھیں موندنے سے کہ اب تو یہ گیا پر دوسرے ہی پل ان کی غلط فہمی دور ہوئی جب اس نے پلٹ کر ایک دم خود پر جاؤ سب شہزادہ گردن پکڑے کھڑے ڈیویل پر تاؤ کھاتا اسرائیل کے آدمیوں کو اندر جانے کا اشارہ دینے لگا وہ کب سے یہ موقع چاہتے تھے دونوں نے ایک دور لگائی اور رنگ میں داخل ہوئے ایک دم سے ڈیویل اور ان دونوں نے سیر کو جھپٹ لیا یو باسٹرڈ گررا کر دائیں طرف سے بھاگتی مسکان رنگ میں داکل ہوئی اور بائیں طرف سے برہان اور دونوں کی فضا میں بلند لاتے انہیں لگی اسرائیل کا کوڈ جب اسے ملا تھا تب اس نے فوراں آئی جی سے کانٹیکٹ کیا اور اسے ساری صورتحال سے آگا ہی دی اس کے بعد وہ نہیں جانتا تھا کہ کیسے آئی جی نے بریگیڈیر سے کانٹیکٹ کیا پر اسے ہکملا تھا کہ ہتھیار لے صندوق لے کر اسرائیل کے مقامی لوگوں کے لیے پاس میں ان کا بارڈر کروس کرنا ہے اور پھر وہ ہتھیار ایگل کے سینل پر پاک افواج کے حوالے کیے خود محل کی طرف روانہ ہوا کہ عارب کے لیے راستہ ڈھونڈ سکے اندر محل میں گسنے کے لیے پر تبیہ ہی اسے اچانک سے مسکان مل گئی اور اب وہ ایم ای پورشن ڈھونڈ تھے جب یہاں الگ الگ لفٹ میں داکھل ہوتے پہنچے کہ سامنے ہی رنگ میں مقابلہ دیکھ کر پہلے تو ساکت رہ گئے پر جب سیر پر جھپٹتے ان تینوں ہیوانوں کو دیکھا تو ان کا خون کھول اٹھا اور بھاگتے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر رنگ میں داخل ہوتے لات انہیں مارتے دونوں کو پیچھے گرے اور جب لات کے درد سے ان کی پکڑ سیر بائیں طرف والے کے جبڑے پر مکہ مارا خون کے پھوارے کے ساتھ ہی اس کے موں سے دانت نکل کر باہر گرے جسے جھپک کر مسکان نے پیچھے سے دبوچا اور اسے سنبھلنے کا موقع دیتے ہوئے اس پر مکہ کی بارے شروع کر دی تو دوسری طرف برحان اس سے علشتے لگا سہیر نے گسے سے مسکان کو دیکھا اور ڈیویل کی گردن کو جھپک کر دبوچ تیس سر پر مکہ مارنے شروع کر دیئے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کون ہے اندر کیسے گسے شہزادہ کنگ سب کھڑے ہو کر دھاڑے تب ہی فضاء میں اندھا دن فائرنگ کی آوازیں چیخیں بلند ہونا شروع ہو گئیں ان کے حواظ جنجلا اٹھے اور سیڈ یہ آواز کیسے نہیں پہچانتا کنگ کی طرف ایک پر اسرار مسکراہت پھینکتے ہوئے اس نے ڈیبل کو گھمایا اور اس کی ریر کی ہڈی پر گھٹنا رکھتے دبوچ ہوئی گردن کو اپنی طرف کھینچا کہ اس کی دل دہلا دینے والی دھار کے ساتھ ہی کھٹاک کی آواز بلند ہوئی اور ڈیبل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا اس کی گردن کی ہڈی سے یہ آواز نکلی تھی اور سیڈ نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اپنے دونوں پنجہ مار کر اس کی آنکھیں نوچ کر نکال دی سب اپنی آنکھوں سے یہ ہیوانی منظر دیکھ رہے تھے جب مسکرات سے اس آدمی کو لیتے اس نے اس کے موہ پر پنجہ مارا وہ پھڑ پھڑانے لگا اور سیڈ نے دوسرا ہاتھ اس کے پیچھے گردن پر رکھتے ہاتھوں کو گھمائیا اور مسکرات کے سامنے کیا وہ پوری قوت سے اپنے گھٹنوں سمیت اس کی کمر پر گری تب ہی سیڈ نے ہاتھ نکالے اور مسکرات اس کے اوپر اور وہ مردہ وجود نیچے پڑا تھا وہ گھومتے سر کے ساتھ گھٹنوں کے بل گیرا سیڈ مسکرات کا دل جیسے کسی نے نوچ لیا تھا اس کی حالت پر مرحان نے اس ہاتھ می کے بازو توڑتے جب سیڈ کو دیکھا تو اسے رنگ کے باہر پھینکتے اس کے سنف لپکا عالم جاؤ میں یہی ہوں تم دونوں میری شہزادی کو بچاؤ نکلو اس نے کینگ کو دیکھتے گرہ کر کہا پر آواز میں سیگنل پر آریب آہستہ سے جنگل سے نکلا اور اس کے پیچھے آیا میں جب اندر جاؤں گا اور ان سب کی توجہ اپنی طرف کروں گا تب تمہیں یہ دیوار پھلانگ کر جانا ہے اندر وہ آریب کو سمجھاتا خود محل کے گارڈ کے سیاہ لباس میں ملبوس تھا جو اس نے ابھی چینج کیا تھا اوکے وہ اپنا بیک تھا میں بولا برحان آل دا بیسٹ کہتا دوسری طرف بھاگا جہاں مین گیٹ تھا اور سامنے کھڑے گارڈ اسے آتے دیکھ کر حیران ہوئے وہاں کیا کر رہے تھے انہوں نے اسے اپنے لباس میں دیکھتے ہوئے مشکوک ہو کر پوچھا پر برحان گھبر آیا نہیں مجھے لگا تھا کوئی تھا وہاں باس پی گیا ہے دیکھ اس اپنے کچھ دیر پہلے کے مسکان کے ساتھ مل کر مارے گئے آدمیوں کا کہنے لگا باس نہیں جابران ہے وہ اسے باس کہلوانا پسند نہیں آئندہ خیال کرنا اور اب جاؤ ان کے میزائل اندر لے جاؤ وہ گھراتے ہوئے بولے برحان سر ہلا کر ان کی مشکوک نظروں سے اوجل ہوتا سامنے اندر جاتی میزائل کی طرف بھاگا اور ان کی ہیلپ کروا کر انہیں اندر لے جانے لگا آرے پیٹ پر رکھے بیک کے ساتھ دیوار پر رنگ تا ہوا اوپر محل کی طرف بھڑھنے لگا تاکہ وہ ٹھیک سے سیگنل پا کر مین روم میں پہنچ کر سارے کیمراز دی ایکٹیویٹ کرے اور ساتھ دیواروں میں نظب ہتھیاروں کا بھی کچھ کرے تاکہ وہ ٹھیک سے ان پر حملہ آور ہو سکیں وہ محل کی چھت پر پہنچ اور وہ بچھی تاروں سے سنبھلتا ہوا چیکنگ مشین ہاتھ میں لیے اپنی مطلوبہ ڈیوائس کے سیگنل ڈھون نے لگا جو کمپیوٹر میں موجود ہوتا ہے اور وہ کمپیوٹر اسے یقین تھا وہ ہی پائے جائیں گے جہاں سے وہ سارے کیمرے کو ڈی ایکٹیویٹ کر سکتا تھا وہ تھم تھم کر قدم رکھ رہا تھا کہ انہیں معلوم نہ ہو جائے اسے زیادہ جھون نہیں پڑا جلد ہی وہ اپنی تلاش میں کامیاب ہو گیا تھا اور اس کی چیکنگ مشین پر وہ سیگنل نمودار ہوئے مطلب یہی ہے روم وہ چھت کو دیکھتا ہوا سوچ نمودار مل گیا ازل آلیف کی آواز اس کے کان میں لگے ڈیوائز سے گنجی ہاں مل گیا ہے اب مجھے اندر جانا ہے جب تم لوگوں کو سیگنل دوں گا تب پہنچ جانا اس نے کہتے ہی چھت کے نیچے جھکتے کھڑکی کو دیکھا رسک بہت تھا پر اسے وہاں پہنچ نہ تھا اور وہ مشین بیک میں رکھتا زب بند کی آہستہ سے کلائیاں چھت سے ٹکا کر نیچے اترنے لگا ایک نظر نیچے زمین کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنا پاؤں کھڑکی پر مار کر دیکھا اور اللہ پاک ان کے ساتھ تھا اور اس کے ہاتھ کھڑکی تک پہنچ چکے تھے اور وہ ایک کھڑکی کے اندر گرتا اندر مجود آدمیوں کو ششتر چھوڑتے ہوئے سیلینسر لگے پسٹل سے ان کا نشانہ لے گیا تھا پلک جو پکتے ہی وہ سب کا ہاتھ کرتا کلا بازی مار کر اٹھا اور دروازہ اندر سے لگ کرتے ہی اپنا بیگ اتار کر اس سے اپنی ڈیوائس نکالے سارے سسٹم کو ان سے جوڑ کر اپنے لاب ٹاپ سے انہیں ڈی ایکٹیویٹ کرنے لگا اس نے روم پر نظریں ڈالی تو دیوار گیر سکرین پر مسکان اور برہان کو فوکس کیا ہوا تھا او گوڈ مطلب وہ ان کے شک میں تھے وہ بڑبڑ آیا مسکان کو یہاں دیکھ کر شاپٹ بھی ہوا تھا جلدی جلدی سے انگلیاں لاب ٹاپ پر چلاتے ہوئے وہ مو پر ہاتھ رکھ کر اس گرین لائن کو دیکھ لگا اللہ ہو جائے سیر اور عارب اپنی قسمت کو دیکھ رہا تھا کہ آج وہ کتنا پاس ہوتا ہے اپنے ہنر میں اچانک ہی سسٹم الارٹ ہوا اس نے بھاگ کر سرخ بٹن دبایا اور اس کی آواز کو بند کر دیا جبکہ سکرین ساری سیاہ ہو گئی تھی ہو گیا اس نے ایک لمبا سانس خارج کیا اس کی سرسراتی ہوئی آواز آلف والوں کی روح میں جوش پیدا کر گئی کیمرے سارے بند ہو گئی تھے اور وہ سب ہتھیار کیے سامنے کیے ایک کے بعد دوسرے دیواریں پھلانگ کر اندر گرتے ہوئے اپنی پوزیشن سنبھالنے لگے جبکہ باقی کے سارے محل کو گھیر گئے فضا فائرنگ کی آوازوں سے سرد ہو کر دندلی ہو گئی اور دھاریں چیخیں اروج پر تھیں جبکہ وہ سامنے ہتھیار کیے تھا 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 کے ساتھ فائرنگ کرتے بھاگتے اندر گس رہے تھے وہ سامنے آتے دشمنوں کا سینہ چیرتے انہیں لہو لہوان کرتے آگے بڑھتے آئے مارو انہیں فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کرنے والے اسرائیل کے وہ دہشت گرد پاک افواج کو دیکھتے بد حواس ہوتے دھار کر بولے جبکہ بھاری بوٹوں کی دھب دھب چھوڑتے نیچے پڑے دشمنوں کی سینے پر قدم رکھتے اندر محل میں وہ داکھل ہوئے آلف تم اپنی ٹیم کو لے کر سیر تک پہنچو میں یہاں سنبھالتا ہوں گو فاسٹ شہریار نے فائرنگ کرتے آلف سے کہا جو اندر جانے کا راستہ بنا رہا تھا سر ہلا گیا آلف نے بھاگتے ہوئے کلابازی مار کر کا فیضہ میں شولے بھڑک اٹھے میجر شہریار کے ساتھ کرنل اور باقی آفیسرز پیچھے زمین پر لیٹ گئے ہر طرف دھنواں دھنسی پھیل گئی قریب مجود آفیسرز کی چمڑی پیگھل کر جل اٹھی تو کئی فیضہ میں بلند ہوتے گئے شہریار اٹھ کر کرنل کو ڈھننے لگا جب زمین تپ کر انگارہ ہو گئی تھی میں ٹھیک ہوں تم باقی آفیسرز کو دیکھو کرنل اٹھ کر بولے جبکہ آلف اپنی ٹیم کے ساتھ اندر بڑھ گیا تھا سر میجر شیر اپنے آفیسرز کی حالت دیکھتا لہو آنکھوں سے ازیت میں بکارا اٹھو میجر کرنل نے اسے اٹھایا وہ ان کا لہو لہان وجود دیکھتا اٹھ کر کھڑا ہوا اور سامنے محل کو دیکھا ہمیں جلد ہی کینگ کو حاصل کر بیسٹ اور اس کی بیوی کو لے کر نکل چلو جلدی وہ سب پھر سے آگے بڑھے ہمارا جتنا خون وہ سینہ پھیلا کر دشمن کو للکار تے ہوئے بولے اور قدم پھر سے آگے بڑھا دیئے بغیر اب جان کی پرواہ کیے اندہ دن فائرنگ شروع کر دی اور جو جو سامنے آتے گئے اللہ اکبر کرتے ان کا سینہ لہو لہان کرتے چلے گئے کرنل نے لات مار کر سامنے اندر بڑھ گئے وہ جیسے جیسے بڑھتے گئے سامنے آتے دشمنوں کو لہو لہان کرتے گئے ساری rooms چیک کرو سیر سیر آلیم کی بیوی یہی روم میں ہے کسی ایک میں خیال رکھنا اس کی بیوی بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے جو سامنے آئے ختم کرتے جاؤ کرنل نے حکم دیا وہ سنتے یس سر کہتے اس پر عمل کرنے لگے اس ساری سسٹم کو ہیک کر کے اپنا ہتھیار بیک سے نکال کر باہر نکلا تب سامنے ہی اس کے طرف آتے آدمیوں کو دیکھتے اس نے فائرنگ شروع کر دی مارو اسے ان کی دھار سے پہلے ہی اس نے آنسو گیس کا استعمال کیا محل میں فائرنگ مستقل جاری تھی اور اب اس نے آنسو گیس پھیلا کر اندہ دن فائرنگ کرنا شروع کر دی تھی پیچھے سے آلف کی ٹیم نے ان پر اٹیک کیا سیر ایم ای پورشن میں ہے ازل نے آلف سے کہا اور وہ ساتھ بھاگے ہمیں ہرول این کو ڈھون نا ہے وہاں شیر اور سر جا رہی ہیں اس نے کہتے رہداری کہ سارے روم چیک کرنے لگے ہرول این تو یہاں کسی روم میں نہیں تھی اس کی سرسراتی آواز پر بھاگتا آلف ساکیت ہو کر رکھ کیا مطلب وہ یہاں نہیں تو کہا ہے سی نے مسکان سے کہا ہے وہ اس کی بیوی کو ڈھون تو مطلب وہ یہ ہوگی آلف نے ششتر ہو کر کہا نہیں میں نے چار سو روم کو دیکھتے پھر ہی کیمرے ہیک کیے تھے یہاں ہرول این نہیں ہے اسے کہیں اور رکھا گیا ہے سی سی دماغ کھول اٹھا کنکی دھوکے بازی پر سی ان سب کا گھراؤ دیکھتا واپس سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور مو سے خون ساف کیا ہول کے سارے دروازے بند کر دو زرکان نے حکم دیا اور دھار نمہ آواز میں اس کا حکم فورا عمل میں لائے گیا چلیں شہزادے کتر کے شہزادے گارڈ اسے اپنی سیفٹی میں لے کر وہاں سے نکلے میں بلیک کنگ بدحواس اس بپھرے کھڑے سیر سے خوف کھاتا ہوا بولا تم جانو تمہارا بیسٹ شہزادہ گرراتا ہوا بولا ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا ہیوان کو بناؤ اب بھکتو کچھ نہ سمجھتے ہوئے ڈھاڑا زرکان دہشت گرد بدحواس سا بوکھلایا ہوا تھا جبکہ محل کو پوری طرح سے فوش نے گھیر لیا ضرور سیر اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر بولا اور رنگ کی دیوارے نوچ کر باہر آیا اسے پکڑو بولٹ پروف جیکٹ پہنے ہوئے مسکان نے ہتھیار برہان کی طرف پھینکا جس نے دیکھتے ہی پیٹ سے اپنے ہتھیار کو نکالا ہلنا نہیں ہتھیار پھینکو نیچے مسکان اور برہان کے سر پر ہتھیار رکھے وہ بولے سیر نے آواز پر پلٹ کر رنگ میں کھڑے برہان اور مسکان کو دیکھا اور پھر سامنے کنگ کی طرف بڑھا اسے آگے بڑھتے دیکھتے ہوئے کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی اسے روکنے کی جبکہ زرکان کنگ پر چیک رہا تھا شہزادی کہاں ہے سرد آواز میں پوچھتا وہ تخت پر رکھے ہتھیار میں سے سرخ رومال میں لپٹا اپنا خنجر اٹھا کر بولا مجھے یہاں سے نکالو میں تمہیں شہزادی تک پہنچا دوں گا وہ اس کی خون آلود آنکھوں میں دیکھتا بولا چلو سیڑ نے کہا تو اس نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا اسرائیل دہشک گرد زرکان کو وہیں چھوڑ کر سیڑ کنگ کو لے کر وہاں سے نکلا پیچھے مسکان اور برہان نے ہتھیار ان کے حوالے کر دیئے اور خاموشی سے سیڑ کو دیکھنے لگے جبکہ موت ان کے سر پر تھی کون ہو ایک گارڈ نے گسے سے گررا کر پوچھا مسکان نے ناغواریت سے برہان کو دیکھا دشمن تم اسے مار دو میں تمہیں بچا لوں گی وہ برہان کے لئے بولی جس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں تم سب اسے ساری گولیا مار دو تاکہ میں عزت سے شادی کر سکوں وہ بھی بھپر کر بولا جب دوسرے ہی لمحے گھومتا ہوا پنچ اس کے مو پر پڑا تم نے مجھے مارا تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے مارنے کی وہ گر رہا ایسے اس نے کہتے ہوئے دوسرا پنچ اس کے جبڑے پر مارا تمہاری تو میں برہان نے دھارتے ہوئے اس کے مو پر مکہ مارا یوں وہ گر رائی اور لبوں سے خون ساف کر کے برہان کو خون آشام نظروں سے گر بس کر ظالم دل کا کمزور ہوں اس نے دل میں سوچا جب اچانک ہی مسکان نے اس پر حملہ کیا دونوں گتھم گتھا ہو گئے جب کہ وہ آدمی کھڑے حیران انہیں دیکھنے لگے دونوں دھڑام سے نیچے گرے سیدھے ہو جاؤ اسرائیل آدمیوں نے گراتے ہوئے کہا میں تمہیں جان سے مار دوں گی دھوکے باز انسان وہ اس کو مار نے کے لئے ہتھیار اٹھانے لگی تو دوسری طرف برحان نے بھی اس کی چوٹی کو پکڑتے ہتھیار کو کھینج کر اٹھایا سیر چلا گیا یہاں سے کنگ کو لے کر مسکان نے سرگوشی سے کان میں لگے چاول جتنی چپ میں بولی جو سب نے سنا اور اپنے قدموں کی رفتار کو پڑھا دیا جب خود کو مار نی اٹھائے گئے ان دونوں نے ہتھیار کا روح اچانک ہی ان کی طرف کرتے اندھا دن فائرنگ شروع کر دی پیچھے ہو جاؤ مرحان نے سامنے فائرنگ کرتے ہوئے مسکان کو کہا وہ فورا پاؤں کی مدد سے کھ سکتی ہوئی فائرنگ سے بچتی پیچھے ہوئی رنگ سے باہر نکلی وہاں سے کئی دہشتگر جو مقابلہ دیکھنے آئے تھے سیڑھیوں سے چڑھتے وہاں سے بھاگ نکلے جبکہ زرکان مقابلے سے خوف زدہ ستھا اٹیک گرہ کر اندر داخل ہوتے آلیف نے کہا اور چاروں اور فائرنگ کی آوازیں مچ اٹھیں ان کے پیچھے ہی کرنل داخل ہوا مسکان انہیں وہیں چھوڑ کر سیڑھیوں کی طرف بھاگی جہاں سے سیڑ کنگ کو لے کر گیا تھا اسے یقین تھا وہ پیچھے سب پکڑ لیں گے پر سیڑ اکیلا کہاں جا رہا تھا اسے وہیں جانا تھا وہ سیڑیوں سے چڑھ کر اوپر چھت پر آئی تو کئی ہیلیکاپٹرز پرواز کر رہے تھے بزدل وہ شہزادے کے بھاگنے پر تمسکر سے بولی اسے سامنے ایک سڑنگ نظر آئی وہ بھاگتی ہوئی اس میں داخل ہوئی تو گھپ اندھیرہ تھا سنبھل کر قدم اٹھاتی وہ ہاتھ میں پسٹل پکڑے الرٹ سی اندھیرے میں آگے بڑھ رہی تھی اس سرنگ میں وہ جس رفتار سے نیچے اتر رہی تھی اسے ایسا لگ رہا تھا وہ واپس محل میں داخل ہو رہی ہے وہ سرنگ نیچے جا رہی تھی زمین کی تہ میں شاید کہاں جا رہے ہیں اچانک اس کی سماتوں میں سیر کی بھاری آواز گونجی وہ سنبھل کر سانس رو کے رک گئی تمہاری شہزادی کے پاس کنگ نے مسکراتے ہوئے کہا جس طرح تم نے آج میری فوت سے جان بچائی ہے میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا وہ مکرو ہسی ہستا ہوا بولا سیر نے اسے گھورا جس پر وہ فورا سنبھل گیا میں سچ کہہ رہا ہوں میرے بیست آج تم نے واقعی ایک مثال قائم کی ہے وفاداری کی وہ آگے بڑھتے گئے کہ کچھ دور ہی انہیں کچھ اجالہ نظر آیا سرنگ کے باہر آتے سمندر کے لہریں ان کے بوٹ کو چھونے لگی جب کہ وہاں کئی جہاز کھڑے تھے کنگ بھاگتا ہوا ایک جہاز کی طرف بڑھا کہ اسی وقت سیر نے اس کی گردن میں پنجا ڈال کر اس کی سانس سے خوف سے روک دی وہی ہے تمہاری شہزادی اس نے حراسہ ہوتے ہوئے جواب دیا سیر نے گھورتے ہوئے اسے پیچھے دھکا دیا اور خود اس کی سمت آگے بڑھا جبکہ کنگ اسے جہاز کی طرف جاتے دیکھ کر خود بوٹ کی طرف بھاگا وہ سیر نے دھاڑ کر کہا کنگ کی سانس رک گئیں کیا جاؤ وہ وہ وہاں ہے اس نے خوف صدح ہوتے کہا چلو میرے ساتھ سیر نے اسے اشارہ کیا کنگ کی آنکھیں پھیل گئیں تم یہاں کیا کر رہی ہو سرنگ سے ہلیا دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ مسکان وہاں آئی ہے گررا کر بولا تو اسے بھی مجھ پورا سامنے آنا پڑا آپ اس پڑی کی نہیں کر سکتے وہ گسے سے بولی مجھے معلوم ہے اس نے کہتے کینگ کو اشارہ دیا جو دونوں کو خوف زیادہ ہو کر دیکھتا تو کبھی اس جہاز کو جس میں اس کی بیوی کو قید کیا تھا وہ ایک دو بائیں طرف بھاگا پر اپنے پہلے وجود سمیت کہاں بھاگ سکتا تھا جاوید سیر نے گرراتے ہوئے کہا اور جھپٹ کر اس کی گردن کو دبوچا جاؤ اندر دیکھو اس نے مسکان سے کہا وہ سر ہلاتی جہاز کی طرف بھاگی بیسٹ وہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے جب سیر کے بھاری ہاتھ کے وار پر کنگ دھاڑا اور اس کے ہاتھ سے خنجر گر گیا بند کرو اپنی بکواس سیر نے گررا کر کہتے اپنے بھاری ہاتھ کا زور دار مکہ گھما کر اس کی پسلیوں کے نیچے مارا کنگ اپنے پہلے جسم کے ساتھ نیچے گرا اور جھپٹ کر نیچے پڑا سیر کا خنجر اٹھا کر مسکر آیا پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا سیر نے اس کے ہاتھ میں دیکھا اور پھر کنگ کو جو شیطانی مسکر ہاتھ کے ساتھ سیر کو دیکھ رہا تھا تم سب کو مار سکتے ہو بیسٹ پر مجھے نہیں میں تمہارا کنگ ہوں تم میرے پالتو کتے اس نے کہہ کر کہکہ لگایا اور سیر کی طرف دور لگائی اور سیر نے اس کی طرف کنگ کا خنجر والا ہاتھ گھومتا ہوا سیر کے سینے کو چیرتا گیا جبکہ سیر کا مکہ اس کے جبڑے پر لگا وہ کلتے خون کو دیکھا اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی ہواسوں پر درد گالیب ہونے لگا پر اس ہیوان کو ختم کرنے سے پہلے وہ آنکھیں نہیں بند کر سکتا تھا سیر کے گھومتے سر کا فائدہ اٹھاتے کنگ ایک دم ہی سے اس پر دوسرا وار کرتے ہوا اس کے سینے پر پوری زور سے اپنا ہاتھی جیسے پاؤں مارا کہ سیر کے مو سے اُبل کر خون نکلا جب کہ سر میں ایسا لگ رہا تھا بھاری آوازیں گھوم رہی تھیں آنکھیں سیاہ ہو کر دندلی ہو گئیں اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا اور کنگ اس کا فائدہ اٹھا کر اسے زور دار ٹھوکرے مار رہا تھا تمہارا قصہ میں ہی ختم کرتا ہوں کنگ دھارتا ہوا اس کے گردن کاٹنے کے لیے سینے پر پاؤں رکھ بیٹھا تمہیں میرے جیسے حیوان ہر راہ میں ملیں گے یہ کبھی نہیں مر سکتے اس کے کانوں میں اس کے باپ کی آواز گنجی جبکہ خنجر کی تیز دہار اس کی شہرک پر آئی سیڈ نے دھندلی سی آنکھیں کھولی اور خود پر بیٹھے کنگ کو دیکھا تمہارا قصہ ختم بیست میں نے تمہیں بنایا تھا اور آج میں ہی تمہیں ختم کر رہا ہوں کہہ کہا لگاتے اس نے ہاتھ کو گھمانا ہی چاہا اس کی گردن پر کے ایک مصبوت ہڈیوں کو توڑتی ہوئی گرفت اس کی کلائی پر آئی کنگ چوک گیا اور اس کی عد کھلی بھوری سرک آنکھوں کو دیکھتے پوری طاقت لگائی اس کی گردن کاٹنے کی پر دوسری طرف بھی پوری قوت لگائی گئی تھی اس نے داک پیستے اس کے لہو لہان وجود میں اب بھی اتنی طاقت دیکھ کر اس کے سینے پر پڑے کھنجر کے کٹ پر بوٹ رکھے مسل نے لگا جب درد سے سیر کی سانسیں اس کے سینے میں ہی دب گئیں آہ وہ پوری قوت سے دھاڑا کہ اس کی دھاڑ آسمانوں تک پہنچنے کی طاقت رکھتی تھی گردن سے ایک دم خنجر ہٹا اور دائیں طرف جبڑے سے کٹ شروع ہوتا کان کو کٹ سر سے گزرت گیا اس کا خنجر جیسے گردن سے ہٹا سیر کا دوسرا گھومتا ہوا مکہ اس کے مو بازی کے اچانک پلٹنے پر کنگ گر جا اور خوف زیادہ نظروں سے سیر کو دیکھ نگا جس کے سر کان جبڑے سے خون اُبل کر بہ رہا تھا سینے کے ساتھ وہ اس قدر خوف ناک ہو گیا تھا کہ کنگ کی سانسیں رکنے لگی اسے دیکھتے موت سر پر دیکھتے اس کی سانسیں بند ہونے لگی گرتا پڑتا سریر اٹھا اور ہسا ہیوان صرف ایک ہوگا اور وہ صرف سیر عالم ہوگا زور دار کہ کہا لگاتے اس نے دھندلی نظروں سے کنگ کو دیکھا مجھے سرخ چوڑیاں لادو شہزادے اس کے بھاری خوف ناک ہات مجھ پر رینگتے ہیں عالم وہ مجھے کہہ رہا ہے وہ مجھے رکھیل بنائے گا مجھے بچا لو سمیہ عالم کا بھائی ایک شیر ہے خوبصورت شیر جسے کوئی نہیں ہرا سکتا اس کے کانوں میں سسکتی خلخلاتی زندگی سے بھرپور آوازیں گونچ تھی اس کے دماغ کو مزید سن کرنے لگی تھی اس کی کھلی بند ہوتی آنکھیں دیکھ تا کنگ اسے گرانے کے لیے اس کی ٹانگوں کو پکڑ کر گرانے لگا تھا کہ اچانک ہی اس کا بھاری پاؤں کنگ کے سینے پر آیا میری سمی کو تکلیف دی تھی نا تُم نے بلیک کنگ وہ سر ہلا کر خود کو ہوش میں رکھتا ہوا گر جا میری بیوی کو تکلیف دی تھی اس نے پاؤں اٹھا کر پھر سے مارا کنگ کی دھاڑیں بلند ہوئی فضا میں جبکہ سیر کا ٹپکتا خون بھی اس پر گر رہا تھا میری جان سے پیاری بہن میری عشق کو تکلیف تھی تم نے یاد کرو وہ اس کے پاس گرنے کے انداز میں بیٹھا مجھے ماف کر دو کنگ پیچھے ہوتا سسکا ہا ہا ماف نہیں میں نے مانگی تھی اتنے عرصے میں کبھی وہ کہکہ لگاتا اپنا پاؤں اٹھا کر اس کے سینے پر رکھتا ہوا بولا میں تمہیں زندگی دوں گا تمہیں ایک نئی پہچان دوں گا تم میرا یقین کرو مجھے چھوڑ دو یہ سب زمان نے کیا تھا وہ تمہیں لائے تھا میرے پاس مجھے تو معلوم نہیں تھا کون رشید عالم کون سیر عالم اس نے ہاتھ جوڑے سامنے دیکھا ہا 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 اور کون سمیہ عالم سیر نے کہکہ لگاتے ہوئے اس کی بات مکمل کی تمہیں اس کی زندگی کی فکر ہے نا میں اس سے شادی کر لوں گا تم فکر مت کرو مجھے آہ بکواس نہیں خبردار خبردار میری بہن کا نام بھی لیا تو اس نے گراتے ہوئے بھوری آنکھیں کھول کر کن کو دیکھا اور اس کے کھولے مو میں ایک دم خنجر گاڑ دیا اس کی پوری آنکھیں پھیل گئیں وہ پھڑ پھڑاتا رہ گیا جب سیر نے اپنی شرٹ اتار کر اس کے ہاتھ باندھے میرا دماغ دیکھو جو تم نے مجھے دیا ہے میرا دماغ دیکھو جسے الیکٹرک ان میں بندھا یہ پرچم سمجھا دے گا کہ اس کی طرف آنکھ اٹھانے ہاتھ بڑھانے والے کی کیا حالت کرتے ہیں اس پرچم تلے رہنے والے اس نے کہتے خنجر کو مو سے نکالا اور اس کے چہرے پر آہستہ سے کٹ ڈالنے لگا اس کی آنکھوں کے اوپر گالوں پر جبڑے پیشانی ہر جگہ کٹ ڈالتا ہوا وہ اس کی دھاڑے چیکھوں کو سننے سے پہلے ہی بہرا ہو گیا تھا اس کی آنکھوں پر ہیوانیت چھائی تھی جس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھا کر اب خنجر کی نوک کنگ کے دماغ پر رکھتا مچھلی میں پڑے چوک کی طرح اس کے چہرے پر ویسے ہی چاک دینے لگا اور وہاں سے ہوتا اس کی ناک کے سراخ میں خنجر ڈال کر چیرتہ دماغ کی طرف لے گیا کنگ کب کا بے ہوش ہو گیا تھا پر وہ مگن تھا اپنے کام میں سمندر کے کنارے رات کے اس کھولو وہ گر رہا پر اس میں ہوش ہوتا تو حکم پر عمل کرتا گصے سے سریر نے کھینج کر اسے تھپڑ مارا اور خنجر اس کی گردن میں خوبا کر چیرتہ ہوا سینے تک لانے لگا تمہارے خون میں کافی بھو ہے گندگی کی بھو وہ ناغواریت سے کہتا اس کی گردن کاٹنی چاہیے وہ سوچتا ہوا اس کی گردن کو دیکھنے لگا جو اسے اس کے دھر سے الگ کرنی تھی مجھ سے دھوکہ کرنے والے میری عزت پر بری نظر رکھنے والے کا انجام میں آج تمہیں دکھاؤں گا کنگ مجھے جواب دو وہ دھارتا ہوا جانور زباہ کرنے کے انداز میں اس کی گردن کو کاٹ لگا جس پر کنگ کا وجود پھڑ پھڑایا پر اس کا بھاری وجود اس کے اوپر تھا تو وہ کیسے مزا ہمت کرتا تکلیف نہیں ہوگی بعد میں چھپ کرو گردن میں فسے خنجر سے ہاتھ نکال کر وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑے بولا اور پھر گردن کی ہڈی کو کٹنے کے لیے خنجر کو آگے پیچھے کرنے لگا اس دوران اس کے سارے ہاتھ خون الود ہو گئے تھے جبکہ لہرے بھی اس ببودار خون سے الودہ تھی میں نے ہمیشہ چاہ رکھی تھی تمہیں کہیں سکون والی جگہ پر مارو اور آج دیکھو کتنا حسین موسم ہے اس میں تمہاری یہ گردن نہیں نکل رہی وہ مسکرا کر کہتا چڑ گیا اور خنجر اس کی ہڈی پر رکھ کر اس کے اوپر مکے مارنے لگا کہ ہڈی ٹوٹ جائے اور وہ گردن الگ کر سکے اور بیسا ہوا کھٹاک کے ساتھ اس کی گردن وجود سے الگ ہوئی خون کا پھوارہ دور تک جانے لگا جب سیڈ نے سر کے بالوں کو مٹھی میں پکڑتے سر کو اٹھا کر اپنے سامنے کیا اور اس کے چہرے کو دیکھتا کہ کہا لگا اٹھا آہ پلیک کنگ کا سر میرے ہاتھ نے آہ مر کیا کیا نہیں یہ کیسے مر سکتا ہے وہ خود سے بہکی بہکی باتیں کرتا دندلی نظروں سے سر پاس رکھ کر اب اس کے پیٹ کی طرف آیا تھا اور پاؤں ہٹا کر وہ اس کے پاس بیٹھا تمہارا دل دیکھنا چاہتا ہوں کیسا ہے کنگ وہ اس کی سر اور یہاں وہاں دیکھتا اپنے بوٹ کو دیکھنے لگا ہاں مل گیا تمہارا سر اپنا بوٹ اتار کر وہ اس کے سر کی جگہ فٹ کر کے ہسا اب تم لگ رہے ہو نا کنگ بوٹ کنگ ہاں ہاں وہ کہہ کہا مار کر اس کی پیٹ میں کھنجر کھوپ کر اسے چیڑنے لگا سرد ہواوں کا زور بڑھ گیا اور وہ پروا کیے بغیر دونوں ہاتھوں سے اس کے پیٹ کو چیرے اس سے اٹھتی خون کی بدبو پر چہرہ گھما کر جہاز کو دیکھنے لگا این میرا بچہ وہ تڑپا اسے یاد کر کے جب کہ اس کا دماغ کچھ بھی کام نہیں کر رہا تھا اسے معلوم نہیں پڑ رہا تھا کہ آگے اسے کیا کر رہا ہے پر پھر بھی وہ لگا رہا اسے اتنا ضرور یاد تھا کہ یہ وہ ہی ہے جس نے اس کی بہن کی معصومیت چھینی اسے پاگل کر دیا اس کی بیوی کو وحشتوں کا مسافر بنایا وہ اس کی سکن نوچ کر اتارتا ہوا اس کی موٹی پسلیوں تک پہنچا اور کچھ دیر میں ہی اس کے سارے اندر کے عذاب باہر نکالے انہیں خنجر سے کٹتا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر رہا تھا اس کے دل کو کھینج کر نوچ اور اس سے جڑی ساری رگیں نوچ کر باہر نکال کر پھینک دے وہ ہاتھ میں خون الود لو تھڑا رکھتے خنجر سے اس کے بیچوں بیچ کٹتا ہوا اسے پہلے چار حصوں میں پھر چھوٹے ٹکڑوں میں کرتا پوری قوت لگائے ہاتھ میں مسلنے کچل نے لگا کہ خون اس کی انگلیوں کے بیچ سے بہ نکلا سر جھاگ دار مادہ اور ٹکڑے اس کی ہتھیلی سے نکلے سیر اسے ایک طرف جمع کیے اس کے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں کٹتا ہوا بازو سب کچھ ایک ساتھ جمع کرنے لگا اور پھر سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھتا وہ خنجر سے اس کی آنکھیں زبان جبڑا کٹتا ہوا انہیں بھی اس دھیر میں جمع کرتے وہ اسے ٹکڑوں میں کٹ کر اٹھا اس کے ہاتھ میں خون بہاتا سر تھا جس کے بالوں سے پکڑتا وہ لڑکھڑاتا ہوا جہاز کی طرف بڑھنے لگا جبکہ دوسرے ہاتھ میں وہ سیر آلم والا خنجر تھا جو اسے انہیں درندوں نے تھمایا تھا اور آج وہ خنجر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا انہیں ڈھےر کر گیا تھا سو میرے عزیز listeners that was the end of 4th last episode of the novel دشت بہشت بہمیش اللی تاکہ آپ کو تسلی ہوجے 4th last پر پہنچ کی hope that you like it don't forget to like share comment and subscribe to my channel that 's how you can encourage me and that 's the only kind of support and encouragement which I want from your side in to ڈیوی 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 ڈیوی